موسیقی انشاءاللہ کوشش کریں گے بسم اللہ تو بیوز بڑھتا ہے ہمارے پہلے سوال کی طرف ہمارا جو فرسٹ کوششن ہے یہ ہمیں ایک مدر نے بھیجا ہے ان کا کہنا ہے my seven year old bites on chalk and even after scolding him and beating him he doesn't understand what to do seven year old بہت سے ٹائم میں نے بہت سے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا ہے لوگوں کو request کی ہے آج میں ہاتھ جوڑ کے request کرتا ہوں handful request کرتا ہوں کہ بچوں کو ماریے مت بچوں کو scold مت کیجئے بچے پیار کرنے کی چیز ہوتے ہیں کتنے اسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جو ترست ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دیا آپ اس کو مارتے ہو اس سے پیار کرو یہ اس کی پیار لینے کی عمر ہے and he or she is expecting کہ آپ ممی یا ڈیڈی اس سے پیار کرے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جتنے بھی viewers ہے اپنے بچے کو مارے نہیں physically نہ مارے دوسری بات کہ یہ جو problem ہے جو بچہ جو chock to bite کرتا ہے یہ کوئی psychological problem نہیں ہے یہ بہت سیمپل ہے آپ کوئی بھی child specialist کے پاس اس کو لے کے جائیے یہ یا تو اس کی iron deficiency کی وجہ سے ہوتا ہے یا calcium deficiency کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیٹ کے اندر worms ہے to very simple ہے بچہ کیا بولیں گا کیا سمجھیں گا اس کے تو نظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میری ممی مجھے پیار کرے right so یہ کوئی psychological problem نہیں ہے medical problem ہے اس کا solution بھی بہت آسان ہے لیکن آپ اس کے اوپر action مت لو you go and see some doctor and inshallah doctor will help you medical doctor will help you جی تم آپ سے بتانا چاہیں گے سب سے پہلے اپنے بچے کو ماری امد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ سات سال کا ہے بچہ ہے اگر اتنے بڑے ہو کر ہم ہمارا جو aggression ہے غصہ ہے ہم سبر نہیں کر پاتے so we should not expect کہ بچوں سے ہم اتنی جلدی expectation build up کریں secondly جسے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ it's a deficiency آپ اسے ڈاکٹر کے پاس بند کر دے گا we'll move on to the next question بچے لوگ کبھی کبھی مٹی بھی کھاتے ہیں دیوال کی right right بہت سارے parents کی complaint یہ بلکل you go to medical doctor and pediatrician in a way bhai بین کا issue so it's a similar issue so nothing to worry about it we'll move on to the next question بسم اللہ ہمارا جو next question ہے یہ ایک لیڈی نے ہمیں بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے husband بات بات پر گھسا کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں جب ڈاکٹر کو بتایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ ایک mental illness ہے لیکن اگر ان سے دوائی کھانے کے لیے کہا جائے تو انہیں دوائی بھی نہیں کھانی ہے اور وہی اگر میں بات کروں اپنے بچوں کی تو میرا بیٹا جو کہ 10 standard انہوں نے بھی پاس کیا ہے ان کے جو friends اکل ہیں وہ friends اکل بھی اچھا نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کے اوپر tantrums throw کرنے لگا ہے بات بات پر گصہ کرتا ہے چڑ جاتا ہے abusive language use کرتا ہے سنتا نہیں ہے تو اس situation کو کیسے handle کیا جائے بڑا اچھا سوال practical سوال جو کہ بہت ساری family میں اسا ہو رہا ہے اور یہ ماں بیشاری بڑی پریشان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہم تک سوال بھیجا ہے اس کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ اپنی family کی head بن جاؤ but male ego you know males can't accept it یہاں پہ acceptance کا کوئی سوال نہیں ہے you be firm and you be absolutely assertive but you think doctor it will work because it has to work آپ کو work کرنا ہے because آپ کے husband کو psychological problem ہے میں mental problem نہیں بولوں گا psychological problem بولوں گا psychological problem ہے تو he is unable to take a call he is unable to take a decision آپ کے بچے کے اگر آپ تھوڑا دھیان نہیں دوگے تو already ایک neural pathway بنا رہا ہے غلط راستے پہ جانے کا آپ اس میں پریشان نہ ہو you replace your husband take his position be the head of the family and آپ husband کو بھی بالکل ایک دم firmly سمجھا کے بولو کہ you have to take medication اور اپنے بچے کو بھی سمجھا کے بولو کہ I am the head of the family and I will decide the discipline and everybody has to follow the discipline she needs to be firm firm and assertive nothing doing اگر آپ اسی طرح فکر مند رہوگی بچے آپ کا ہاتھ سے نکل جائیں گا آپ کے husband کی already بیماری اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا زیادہ ہو جائے گا کل کتنا زیادہ ہو گا پھر irreversible بیماری ہوگی نہیں بیماری irreversible ہوگی پھر آپ علاج کرانا چاہوگی تو نہیں ہوگا سو بیٹر سمجھا کے سب کو بتا دو فیمیلی والے بڑو کو بلاؤ اور بولو کہ نہیں from today i am the husband of the family بولنا اچھا نہیں لگتا ہے national television کے اوپر لیکن یہ situation ایسی ہے you take a call and you be firm and you be assertive جگرہ نہیں کرنے کا aggressive نہیں ہو گستہ نہیں کرنے کا ہے بٹ سمجھا کے بتا دوائے آپ کو کھانی ہے اور آپ کو دس بڑی کے پہلے گھر پہ ریپورٹ کرنا ہے جہاں انہوں نے کہ ان بچہ ہے وہ tantrums throw کرنے لگا ہے تو اس situation میں بچہ ریٹیلیٹ کرے ان کی بات سے بچے کا problem نہیں بچہ اگر aggressive ہوتا ہے تو بچے کو اس کی position دکھانے کی کہ you are my son sit down on the chair how dare you approach میری زبان پہ ایسا ماں کو کرنا ہے اگر آپ اگر اگر دوسائل ہو کے بنوگی بیٹا بیٹا کروگی وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے تو آپ کا problem ہے بچے کا problem نہیں تو میں نے کیا بلا آپ assertive ہو کرنے دو ٹیلی ویزن توڑے گا توڑنے دو کتنے دن کرے گا but discipline میں تو میں تجھے رکھوں گی اگر آپ اتنا فرم نہیں ہوگئے آپ بچہ نکل جائے گا بچہ جائے کہ پہلی بات آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنی problem ہمار سار شیئر کی اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ جیسے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا سب سے پہلے آپ اپنی گھر میں سب کو بتا دیجئے کہ اپ سے چیزے آپ کے مطابق ہوگی آپ کے husband سے آپ کو بات کرنی ہے communicate کرنا ہے سمجھانا ہے کہ دوائی کھانی ہی ہے time پر کھانی ہی ہے وہی دوسری طرف بات کریں بچے کی تو بہت ہی زیادہ firm اور stern ہونا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہیں بھی اگریسیو نہیں ہونا ہے you need to be firm آپ سوچتا ہوں سیوسائیڈ کر لوں بٹ پھر حرام سوچ کر اور ڈر سے رک جاتا ہوں ہمارے گھر میں روزی ختم ہو گئی ہے now my dad is unemployed میں ابھی study کر رہا ہوں mom dad میں بہت conflicts ہے لڑائیا ہوتی ہیں اور جب میں کھاتا ہوں تو بولتے ہیں تمہیں کیا ہے تم آرام سے پڑھو کھاؤ تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے پلیز کچھ solution بتائیے تاکہ میرے گھر کے conflicts ختم ہو اور زندگی خوشی سے جی سکو not sad یہ ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو thank you very much کہ بچے نے اتنے complex problem کو بہت ہی lucid کر کے ہمارے سامنے بھیجا اس میں 3-4 problem ہے سب سے پہلے تو بچہ خودی پریشان ہے suicide کرنے تک کھا اس کی thought آگئی اور دوسری بات کے debt finance کا بہت issues لگتا یہ family میں اور debt کا جو بھی کاروبار ہے وہ unemployed ہو گئے تیسرا کے اس کی وجہ سے گھر میں بہت conflict ہو رہے blame game ہو رہے تمہاری وجہ سے یہ ساری چیز کا اگر میں center point لے آؤں تو ساری چیز کا center point جو ہے وہ کہیں نہ کہیں finance ہے پیسہ کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے تو جگڑے ہوتے ہے پیسہ نہیں ہے تو wife بیشاری irritated ہوتی ہے پیسے نہیں ہے تو konflikt ہوتے ہے کرز والے کبھی آتے ہو گئے تو سب سے پہلے میرے پوٹنشل آپ کے پاس ہے پیسے 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 سارے پرابلم ہیں انشاء 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 یہ تنل ہے دارک تنل سے ہم لوگ گزر رہے بڈ انشاء اللہ light will come تو سب سے پہلے have faith and courage in you second thing کہ جیسے آپ نے بتایا کہ college student لگتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ممی ڈیڈی اور آپ بیٹھ کے آرام سے مسئلے کا حل نکالو they need to discuss کہ ڈیڈی ایسا لگتا ہے مجھے کہ پیسے کی بھی پریشانی ہے تو میں college بھی جاؤں گا اور college کے بات میں جو فری ٹائم ملے گا میں اس میں پارٹ ٹائم کام ہم لوگ سب مل کے بغیر جھگڑے کے بغیر نیگیٹیویٹی کے بغیر کانفلک کے کیونکہ ہمارے گھر کے اندر اندھیرہ اندھیرہ ہے فائنس کی تکلیف ہے بڑھ گئی ہوگی کہ بچہ یہ کہ اسے سوسائی کر نا ہے بڑھ اگر آپ اپنا approach بدل دوگے پوزیٹیو ہو جاؤگے بیٹھ گھر میں بات کرو گی ہم لوگ سب مل کے یہ مسئلے کا حل نکال جو بھی جس کی جتری capacity ہے وہ اتنا کام کرے گا گھر میں بیٹھ کے ممی بھی کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر finance کا اگر یہاں پہ resolve ہو گیا جگڑا ہوتے نا تب اپنے اپنی studies کے اوپر فوکس رکھو کیونکہ آپ اپنی impact ہونے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی thought process سے آپ studies کے اوپر بھی concentrate نہیں کر پاتے ہوگے تو studies کے اوپر concentrate کرو دی پرسنلیز کرو جگڑا ہے کرنے دو it is all right but مہ میری studies کا کام کرو مہ میرا کوئی بار part time job دھون اور میں positive رہو اور آپ positive ہوگے تو کہیں نہ کہیں ڈیڈی سے اکیلے میں بات کر سکتے دیڈی میں آپ کے ساتھ ہوں nothing to worry یہ ٹھیک ہے یہ life کا phase be a support be a support ڈیڈی نکل جائیں گا فکر نہ کرو جی تو بیسکلی ضرورت یہ ہے approach بدل نیکی approach بدل نیکی اور stand لینا سمجھ مطلب یہ situation ایسی ہے جہاں parents actually خود understand نہیں کر رہے کہ کیسے tackle کیا جائے مابا بکسر ٹوٹ جاتے ہے situation بچوں کو handle کرنا وغیرہ تو ایسے میں he needs to be supportive towards the family آپ کے جو بھی problems ہے وہ ضرور sought out ہو جائیں گے آپ زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی ضرورت ہے آپ کو چھوڑی چیز کرنے کی اور وہ چھوڑی چیز ہے اپنا approach بدلنے کی آپ بیٹھے جھگڑا کریں konflikts کا part بنیں اس سے بہتر ہے آپ اپنی studies پر focus کریں اپنے ممی پاپا سے بات کیجئے انہیں بتائیے کہ گھر میں بیٹھی کافی ساری jobs ہوتی ہیں جو آپ کی سلیوشن کی طرف discuss کرنا start کریں جو positive light ہے اسے اپنی زندگی میں آنے دیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں end لانا اپنی زندگی پر solution ہے why ہم لگ ہم بہت کم ہو گیا ہے سبر کا جو threshold ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے immediate solution یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ یہ why you want to be reactive life میں reactive ہونے کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے آج رات ختم ہو جائے سویر آئے گا اس چیز کو اس time پہ impulsive ہو کے reactive ہو کے decision لینا اور اپنی life کے ساتھ میں کھلوال کر دینا یہ نہیں ہے اپنا threshold پڑاؤ ٹھیک ہے بہت سارے مسائل ہے بہت سارے problem ہر ایک کے ساتھ میں ہے exactly exactly تھوڑا threshold بڑھاؤ تھوڑا faith بڑھاؤ اپنے آپ پہ faith رکھو اپنے آپ پہ تھوڑا بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ میں کر لوں گا اپنی self talk بدلو then you are moving towards positivity یہ ایک message ہے ہمارے youngsters کے لیے ہر اس انسان کے لیے جو depression کا شکار ہے جنہیں لگتا ہے کہ suicide کر you know is the easiest way out ہم آپ سے کہنا چاہیں کہ doctor نے بلکل ٹھیک کہا کہ solution آپ کے ہاتھ میں ہے وہ moment میں جب آپ کو ایسے thoughts آرہے ہیں آپ ایسے situation میں ہو کہ آپ کو کو یہ explain کرنا ہے کہ this two shall pass just calm down تھوڑا patient رہیے اپنا threshold بڑھائیے اپنا جو self talk ہے اسے improve کیجئے جو آپ ہر بار سوچتے ہیں کہ suicide is the option یہ سوچ یہ کہ suicide is not the solution solution آپ کے ہاتھ میں اور آپ ہی اپنی زندگی بدل سکتے explain him that it is affecting his health and if we try to speak to him about the same he loses his temper please help I'm very happy کہ بچے اپنے پیرنس کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں اور open up کہ ہمیں questions رہے ہیں very good سب سے اچھار yes میں سمجھتا ہوں کہ وہ he is into addiction nicotine addiction اور آپ اس کو سمجھاؤ گے تو خود ہی سمجھدار ہے of course آپ کے ڈیڈی ہے تو خود ہی سمجھدار ہے تو آپ کا سمجھانا مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس لگتا ہے کہ تم خاموش بیٹو you are my child how can you explain me okay ego issues کچھ بھی ہم لگ نام نہیں دیں گے اس کو نام نہیں دیں گے ego اچھا پھر پوری family اس کے اوپر اچھا ان کی wife آپ کی ممی بھی بولتی ہوگی آپ کی جو sister siblings good faith but daddy کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے see his perspective سب لوگ تو بولتے اس کو بھی پتا ہے آپ کو کیا لگتا اگر وہ کر سکتا تو نہیں کر سکتا بندہ بھر 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 temper lose کرنا بچے تو ایک اچھی چیز کے لئے بول رہے نا very caring تو آپ نے اپنا approach کر لیا اور یہاں تک آ گیا نا اب میں جیسا بتاتا ہوں انشاءاللہ کریں گے تو ہم لوگ سب مل کے ڈیڈی کو ہم لوگ باہر لے سیچوئیشن آپ اپنا approach بدل دو approach as جیسے بھی ڈیڈ اگدام خوشالی میں ہوتے چوبیس گھنٹے میں جب خوشالی میں ہوتا نا you make a plan کہ ڈیڈ کے پیشے سپائی کرنا ہے کب ڈیڈ اگدام اچھی خوشالی میں ہوتے ہے تب اس کو بات کرو کہ ڈیڈ دیکھو یہ situation ہے آج میں نے چیز پڑی ہے کہ smoking کر ایک cigarette smoke کرنے سے آپ کی life 5 minute کم ہو جاتی ہے and I can't lose you you are so nice dad ڈیڈ دوسرا میں نے پڑھا ہے کہ cancer ہوتا ہے heart problems آتے ہے lungs problem آتے ہے اور بہت سارے complication ہوتے ہے right so just we all love you right because آپ کے دماغ میں جو addiction کی جو cycle چلتی ہے dependent ہو گیا آپ strongly dependent ہو nicotine کے اوپر کہ آپ نہیں اس کو بن کر سکتے ہو یہ بھی مجھے سمجھتا ہے they need to be supportive towards him وہ اس کو سمجھ گے کہ میرے بچے مجھے سمجھتے ہے جی ان کی point of use ہے کے میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں میں ایک cigarette بند کرتا ہوں کہ میرے دماغ میں problem شروع ہوتے ہے dependency شروع ہوتی craving شروع ہوتی ہے and I can't deal with my own craving on perspective سمجھ نا to dead آپ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ میں سمجھ ہوں okay dead سمجھ گا کہ ایک تو بندہ ہے جو میرے کو سمجھ دوسرا dead آپ جو smoking کرتے ہو نا passive smoking ہم لوگ کو بھی کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے اور آپ chain smoker ہو تو کم از کم آج اگر 100-200 روپے کی بھی cigarette اگر آپ پھوک دیتے ہو تو 100-200 روپیا آپ ضائع کر دیتے ہو possible angles کو انہیں بتا دیا ہم لوگ سب مل کے آپ کو help کریں گے آپ help کی کی ضرورت ہے آپ جتنی بھی cigarette پیتے ہو آج سے ہم آپ کو پینے کی منہ نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کہنا ہے ہم آپ پینے کی منہ نہیں کہتے لیکن آپ cut down to 50% nice try اس کے بعد میں you have to respect dad abhi آپ can do you are taking 20 now you have started 10 dad can boost کر سکتے ہو in between جو ہے نے تو کیا کرو کہ آپ آدھی cigarette پیو آپ جتنی پی تو اتنی پیو آپ آدھی cigarette پیو دو پھیک لو اور پھیک دو تو the quantity of nicotine جو آپ کی باڈی میں جائیں گا وہ کم جائے گا and then gradually can stop okay i'll give you one practical example میرے ایک friend کے ڈیڈی اسی اسی طرح کی situation تھی اسی طرح کی problem تھے even میں نے بھی اس کی counselling کی ارے نئی ڈاکٹر سب بولنے کی بات ہے یہ و unfortunately اسی situation آئی کہ ایک دن گلے میں پرابلم ہوا زبان پر پرابلم ہوا went to آپ کرنے کے بعد میں ڈاکٹر نے بولا کہ now آپ کی لائف آپ کے ہاتھ میں ہے you start smoking and you are gone اس بندے کی craving ختم ہو گئی اس بندے کی dependency ختم ہو گئی اس بندے کے سارے جو خیال آتھ ہے کہ میں بغیر smoking کے نہیں رہی سکتا ہوں بغیر smoking کے washroom میں نہیں جا سکتا ہوں یہ سارے چیز ختم ہو گئی تو آپ کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے وہ نوبت ہی کیوں آنے دن ہے آپ بیٹھ کے سوچ کہ مجھے نہیں کرنا ہے that's it start fighting with your own thoughts exactly وہاں تک پہنچنا ہی کیوں ہے exactly ہم لوگ اکثر میڈیا میں بھی کافی awareness کی جاتی ہے اگر Tata hospital دیکھا جائیں کافی patients ہیں ہمارے سامنے they're regretting کہ انہوں نے start کیوں کیا کیوں کیا آپ نے ڈیڈی کو لگی اور Tata hospital میں ڈیڈی دیکھو یہ ہے we can't lose you life is a blessing ہم آپ کو یہ ہی کہیں لائف is a آپ stop یہ سب چیز کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ اب سوچ لو کہ نہیں پیوں گا and start fighting with your own craving آپ نہیں پیوں are there any substitutes like nicotine can chewing it's in your head ضرورت ہے آپ کو آپ کے فادر کو یہ سمجھانے کہ انہیں اپنی thought process thought cycle کو control کرنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ sigaret pینے سے نہیں پینے سے ان کی زندگی آگے جائے نہیں یا روکے گی نہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو کو ساتھ ایک rock کی طرح سپورٹ سسٹم کی طرح کھڑے ہونے کی انہیں solutions بتائیے انہیں بتائیے کہ کس طرح وہ سب سے پہلے sigaret smoking کم کر سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے اسے بند کر سکتے ہیں اور گھر کے situation ماحول کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے بات کیجئے ان سے discuss کیجئے اپنا approach لینے سے اچھا دیکھتا ہے this is not a good idea اب نہیں نہیں کالج میں گئے ہو آپ کا environment peer pressure ہوتا ہے ارے لینے cigarette پینے سے کچھ نہیں ہوتا you look smart right اب ویسے smart ہو cigarette ہوگی تو بھی smart ہو نئی cigarette ریلیشنشپ کے بارے میں بتایا ہے کیا میں اب ان پہ یقین کر سکتا ہوں یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے we are nobody to tell you that's your personal choice and that's your personal call so we cannot discuss on that it's your personal call اب یہ اگر اس نے بتایا ہے آپ کو اپنی کتاب کھول کے بتا دی ہے she's also expecting کہ آپ بھی اپنی کتاب کھول کے اس کو بتاؤ شیئر کریں لیکن 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 اگر آپ کے ہونے والے پارٹنر نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے آپ کو اس بھروسے کے اوپر 100% خرا اتر نا ہے تا قیامت تک یہ بات آپ کے ساتھ مرنے کے کیونکہ اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کر اپنی پوری ساری باتیں بتا دی ہے پہلے accept کرو کہ میں پوری life اس کو یہ flaw نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے بولتا ہوں کہ اس کی past کے ساتھ میں accept کرتا ہوں اور کروں گا life کے اندر کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ life کے پڑھاو کے اندر کبھی کبھی انبن ہوتی ہے کبھی کبھی ہماری شادی کے پہلے کی بات الگ ہوتی شادی کے بعد میں situations الگ ہوتے ہے کبھی جگڑا ہوتا ہے تو اس چیز کو آدھار نہیں بنانا کہ تیرا past یہ ایسا ہے پھر بھی میں accept کیا اور past ایسا تھا تو that is not defining your character اس کا character define نہیں کرتا ہے شادی کے بعد میں تو شادی کے پہلے بھی ایسی تھی تھی میرا چیز weapon بن کے اس کے سامنے نہیں کر بس یہی کہنا چاہیں گے آپ سی it's your call ہم آپ کو advice دے سکتے ہیں لیکن final call آپ کا ہی ہے whether to trust her or not لیکن ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ that girl is trusting you because trust کے basis پر انہوں نے past کے بارے میں زندگی honest person کے ساتھ spend کر سکتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کر decision لے جیے لیکن انہی چیزوں کو as a weapon بنا کر ان کے against use مد کیجئے right اس کے علاوہ بھی میں بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو ہے میں تھوڑا subject سے ہٹ رہا ہوں کہ جتنے بچے ہے اپنی past history مد بناو آپ یہ تھوڑا gratification جو ہے نا اس کو تھوڑا delay کرو control yourself اور آپ college جاتے ہو پڑھائی کرنے جاتے ہو بچے لوگ سب کی girlfriend ہے تو میری بھی girlfriend ہو سب کے boyfriend ہو تو میرا بھی boyfriend ہو اور پھر اگر یہ بات آئی کہ میرے فیانسے کے ساتھ مجھے reveal کرنا پڑے کہ میری past history یہ تھی آپ college کے اندر جاتے ہو پڑھائی کرنے کی جاتے ہو آپ کو من ہو گا gratification ہو گا کہ میں بھی کروں delay your gratification right جب delay کرو گے right time آپ right partner بھی ملے گا right time پہ life right pleasure بھی ملے گا اور ساری سوک سویدہ جو ابھی آپ سوچتے ہو ساری ملے گی let the time come be patient be patient ابھی آپ کی life organization phase ہے اس میں اپنی life empire جو focus بنا دو پھر یہ ساری چیزیں ملے گی and you don't have to go through such situation شادی کے اپنی کوئی history بنا بھی نا exactly thank you so much doctor ہمارے جو viewers ہیں جو youngsters ہیں انہیں guide کرنے کے لئے ان کے problems کا solution ان تک پہنچ آنے کے لئے یہ میری صرف ہمیشہ ایک خائش رہے جو بھی بتاتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ life میں implement کرو جب تک execution نہیں ہوگا تب تک ساری باتیں اورتی رہے گی جی بلکل viewers آپ سے یہ کہنا چاہیں کہ مسلسل ہمارے episode میں ہم اکثر اسی چیز کی بات کرتے ہے کہ زندگی بہتر آپ کے approach سے بنتی ہے اگر آپ اپنے approach کو change کر دیں اور اپنے دماغ ضرورت ہے آپ کو یہ سمجھ نی کی زندگی بہتر بن سکتی ہے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ positive لوگوں سے اپنے آپ سراؤن کیجئے negativity اور negative talk سے دور رہی ہے اپنے آپ سے self talk کیجئے اپنے آپ کو motivate کیجئے اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں خوشیوں کو آپ تک ضرور لے آئے گی ہم امید کرتے کہ ہمارے اپسیوڈ کے ذریعہ آپ کے مسئلوں کا حل آپ تک پہنچا ہوگا ویورز آپ کی رائے آپ کے رسپونس ہمارے لئے کافی اہم ہیں آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ہیں win islam at the rade of gmail dot com پر ساتھ ہی ساتھ آپ کے مسئلے ہیں آپ کے جو بھی problem ہیں آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں whatsapp کی ساری details آپ کی tv سکرین پر ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل win کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ موسیقی